تباعک اللذی بیدہ الملک وهو آلہ کل شئیم قدیر نِلَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْدُوَكُمْ عَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ وہ ذات باب برکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں ازمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں اور وہ غالب بخشنے والا ہے الَّذی خَلَقَ السَّبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقَا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوتِ فَرْدِ الْبَطُرَ حَلْتَرَا مِن فُطُورِ سُمْ مَرْزِي الْبَصَرَ كَرْتَيْنِ يَنْقَلِبِ الَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيًا وَهُوَ حَسِيرٌ جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے تو رحمان کی اس سنت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا تو پھر نگاہ دڑا کیا تجھے کوئی شکاہ دکھائی دیتا ہے پھر دوبارہ نگاہ کر تیری طرف نگاہ ناکام لوٹائے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی وَلَكَتْ زَيَّنَّا السَّمَانِ الدُّنِيَا بِمَصَابِيحا وَجَعَلْنَا هَا رَجُوبًا لِلشَّيَاطِينِ رَجُوبًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّيِّرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمِ وَبِعْسَ الْمَصَيِّرِ اِذَا اُلْكُوا فِيهَا سَمِيعُوا لَهَا شَهِيكًا وَهِيَ تَفُور اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے عراستہ کیا ہے اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے عالی بنا دیا ہے اور ہم نے ان کے لیے بڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے شور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی تقادوا تمید من الغیز كلما ألقی فيها فوج سالهم قدمتها لم يأتک النزیر قالوا بلى كد جاعن مزیر فقربنا غكلنا ما نصر الله من شيء انہ انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کنا نسمو و نعکل ما کنا فی سحاب السیر فاعترفوا بزم بهم کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا پر ہم نے جتلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور کہیں گے کہ اگر ہم نے سنایا سمجھا ہوتا تو ہم دوستیوں میں نہ ہوتے پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے سو دوستیوں پر پھٹکار ہے بے شک جو لوگ اپنے رب سے بین دیکھے رہتے ہیں ان کے لیے بکشش اور بڑا عجر ہے واسروا قولكم ام اجھروا به انہو وليم بزات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللتيف الخبير هو الذي جال لكم الارض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وَإِلَيْهِ النَّشُورِ آمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَانِ اَنْ يَقْصِفَ بِكُمُ الْعَوْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ اور تم اپنے بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو بے شک وہ سینوں کے بیر خوب جانتا ہے بلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا وہ بڑا باریک بین خبردار ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم کر دیا سو تم اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اللہ کے رزق میں اسے کھاؤ اور اسے کے پاس پھر کر جانا ہے کیا تم اس سے ڈرتے نہیں جو آسمان میں ہیں کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے پھر یکا یک وہ لزنے لگے ou پھر یکی بھیک نہ اللہ الرحمن انہو بكل شئ بسقیر امن هذا اللذی جوجن ذلكم ينصر من دون الرحمن ان الكافرون الا في قرور امن هذا الذي يرزقكم ان عمسق رزقه بل لجو فی عطوب ونفور کیا تم اس سے نادر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسا دے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے اور ان سے پہلے لوگ بھی جتلا چکے ہیں پھر ہماری ناراضگی کا کیا نتیجہ ہوا اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر کھولتے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا جنہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھام رہا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بلا وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا کچھ نہیں کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں بلا وہ کون ہے جو تم کو روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی بند کر لے کچھ نہیں بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں آڑے بیٹھے ہیں افمن يمشی مكباً على وجہه يهدہ امن يمشی سبياً على سرات مستقیم قل هو اللذی انشاکم و جال لکم السمع والعبصار والعفیدہ قلیلاً ما تشکرون قل هو اللذی ذرعاكم فی الظرق ویلی تحشرون فیقبلون متا هذا البعد ان کنتم صادقین پس کیا وہ شخص جو اپنے موں کے بال اندھا چلتا ہے وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلا جاتا ہے کہہ دو اسی نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تمہارے لئے کان اور آنکھ اور دل بھی بنائے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو کہہ دو اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کے پاس جمع کر کے لائے جاؤگے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو قل انما الیم عند اللہ فانما ننذیر مبین فلما رعوه ذل فتنسیت وجوه الذین کفروا وکیلہ ذا الذي كنتم به تدھون قل آرائیتم ان اهلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا فمن يجیر الكافرین من عذاب علیم قل هو الرحمن امنا به وعليه تبکلنا فزا تعلمون من هو في ظلال مبین قل آرائیتم ان عصبہ ماؤکم غول فمن یعطكم بمائم کہہ دو ان کی خبر تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی جو کافر ہیں اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم دنیا میں مانگا کرتے تھے کہہ دو بلا دیکھو تو صحیح اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کرے یا ہم پر رہن کرے پھر وہ کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا سکے گا کہہ دو وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بروسہ بھی کر رکھا پس انکل تم جان لوگے کون سرئی گمراہی میں ہے کہہ دو بلا دیکھو تو صحیح اگر تمہارا پانی خوشک ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس ساف پانی لے کر آئے گا